چار سو پینتیس ملین سال سے اس روح ارز پر رہنے والا ایکٹیو پھرتیلہ اور خاموشی سے اپنے شکار کو پکڑنے والا اور یووی شماؤں میں چمکنے والا جس کے دو مضبوط کلاس اور اپنی دنگ پر اپنا زہر لہرانے والا جس کو ہم عرف عام میں سکوپین یعنی بچو کہتے ہیں ناظرین گرامی قدرت اپنی ہر چیز میں کرشمیں دکھاتی ہے دوستو اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو اللہ پاک نے فضول نہیں بنایا بظاہر یہ چھوٹا سا نظر آنے والا جنور ہے لیکن یہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے اس روح ارز پر اس کی پندروں سو سے زائد سپیشیز موجود ہیں دوستو بچو میں لا جواب خوبیاں پائی جاتی ہیں چلیں آپ اس بچو کی زندگی کو تھوڑا قریب سے دیکھیں دوستو زولائف ٹی وی کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین بچو الیکنیڈ کلاس سے تعلق رکھنے والا ایک شکاری جنور ہے الیکنیڈ کلاس میں آکٹوپس یعنی آٹھ ٹانگو والے جنور شامل ہیں ان میں ریڑ کی ہڈی نہیں پائی جاتی ان کی خاصیت ان کے دو برنسلز اور کھڑی دم ہوتی ہے دوستو برنسلز کو یہ شکار پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی دم کو یہ شکار کو ڈسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو بچوں کا سائز آدھا انچ سے آٹھ اشاریہ تین انچ تک ہوتا ہے لیکن آرکیالوجسٹ جو فاصل کی سٹڈی کرتے ہیں انہیں جو فاصل ملا وہ تین اشاریہ تین فٹ تھا اس سے آپ کو اس کی حیبت کا اندازہ ہو سکتا ہے دورے حاضر میں سب سے بڑی سپیشی کا نام راکسکاوپین ہے جو کہ اکیس سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹا بچوں کیرابین مایکرو ٹائٹس فنڈوری ہے جو کہ پندرہ میلی میٹر یا آدھا انچ تک لمبا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچوں زیادہ تر سہرائی علاقوں میں رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سوائے انٹارگٹیکہ کے یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں یعنی کہ کینیڈا، سنٹرل یورپ اور امریکہ، افریقہ، نیوزیلینڈ اور انگلینڈ میں یہاں تک کہ رشیہ میں بھی موجود ہے یہ سطح سمندر سے پندرہ سو میٹر تک اوپر پائے جاتے ہیں دوستو سہرائے میں رہنے والا بچوں زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ بچوں زرد اور بورے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ باقی علاقوں میں یہ بورے، کالے، پیلے اور تیز مالٹائی رنگیں ہوتے ہیں دوستو بچوں اپنی نسل کو گرم موسم میں بڑھاتے ہیں اور ان کی بریڈنگ سے متعلق ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر بچوں اپنی ہی مادہ کی نسل سے میٹ کرتا ہے دوستو اس کے لیے چاہیے کہ اسے کتنا ہی انتظار اور سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے یہ کرتا ہے دوستو بچوں کو یہ خاص بات جو شاہد ہی آپ کو پہلے معلوم ہو وہ یہ ہے کہ اپنی پیداش کے بعد بچوں اپنی ماں کی کمر پر چڑ جاتے ہیں اور تقریباً پانچ دن تک وہاں رہتے ہیں کیونکہ اس دوران وہ کمزور ہوتے ہیں اور اپنے جسم میں ہی موجود خوراک کو استعمال کرتے ہیں بچوں اپنی گروت مکمل کرنے سے پہلے پانچ بار تبدیل ہوتا ہے تو بچوں ایک نوکہ پرست شکاری ہے اس کی خوراک میں مکڑیاں اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں بچوں زمین اور ہوا میں وائبریشن کو محسوس کر سکتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی مکھی کے پروں سے ہونے والی وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے دوستو بچوں اپنے شکار کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور پھر کلاس میں پکڑ کر مار دیتے ہیں جبکہ اس کی کچھ نسلیں بغیر خوراک کے ایک سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہیں جیگان دوستو اگر ہم بات کریں سب سے بچوں کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی خون میں ہیموگلوبین کے علاوہ ہیموسائونین ہوتا ہے جس میں کپر موجود ہوتا ہے جو کہ اکسیجن کو ان کے جسم میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سپائیڈرز اور بچوں کی خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے اور کچھ کا رنگ سبز ہوتا ہے دوستو بچوں کا زہر نیرو ٹاکسین ہوتا ہے اور یہ نیرو ٹرانس میٹرز کو ہمارے جسم میں بڑھا دیتا ہے جو کہ فالج اور ہارٹ فیلیر کی وجہ بن سکتا ہے اس کے زہر کے اثرات دو سے چوبیس گھنٹو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ پسینہ، گبرہت، مددی وغیرہ شامل گئے بچوں کا زہر درد سے آرام کے لیے یعنی لیوپس اور ریومٹائیڈ اکٹلائٹس کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی بیکٹریل پروپرز دوستو بلیک سکوپین کا وینوم یعنی زہر برین کینسر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے بچوں بیس ڈالر سے لے کر چار سو ڈالر تک بیچا جا سکتا ہے جو کہ اس کی خاصیت پر منصر ہوتا ہے کیونکہ یہ میڈیکل ریسرچ میں بھی استعمال ہوتا ہے ناظرین گرامی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچوں ہمارے انوارمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں کیونکہ یہ ایک بڑی تعداد میں کیڑے مکڑوں کو کھا کر ہماری فوڈ چین کو برقرار رکھتے ہیں اور کسی بھی غیر ضروری بڑوتی کو رکنے میں مدد کا ثابت ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی